نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھنے نیوز 24 میں ہوں آپ کے ساتھ آشا جہاں بولٹن میں اس وقت سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا دیں دمکا کوشاگار معاملے میں لالو پرساد یادب کو زمانت مل گئی ہے اب بڑی خبر یہ ہے کہ جیل سے لگ بگ ساڑھے تین سال بعد لالو پرساد یادب باہر آئیں گے دو معاملوں میں پہلے ہی لالو پرساد یادب کو زمانت مل چکی ہے چائباسا اور دیوگھر معاملے میں پہلے ہی زمانت مل چکی ہے لالو پرساد یادب کو ابھی ہے تیسرا معاملہ دمکا کوشاگار معاملہ جس میں لالو پرساد یادب کو زمانت ملی ہے ساڑھے تین سال بعد لگ بگ جیل سے باہر آئیں گے لالو پرساد یادب حالانکہ ابھی آپ کو بتا دیں ان کی صحت اتنی بہتر نہیں ہے ریمز میں لگتا ریل آج بھی چل رہا ہے میرے ساتھ سورب اس وقت جو چکے ہیں سورب ایک تو بہت بڑی راحت کی خبر ہوگی ہے لالو پریوار کے لیے زاہر سے بات ہے لیکن یہ جو پوری پرکریہ ہے اب زمانت ملنے کے بعد کتنا وقت لگے گا لالو پرساد یادب کے باہر آنے میں یہ بلکل جھرکنڈ ہائی کون کے طرف سے ایک بڑا راحت جو ہے ہوا آرگیلی کے لیے لالو پریوار کے لیے ہے کہ لالو پرساد یادب کو دمکا معاملے میں زمانت مل گئی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ لالو پرساد یادب کے وکیلوں کے طرف سے کئی بار جوانت کی اردی دی گئی تھی لیکن بار بار اس لیے ٹالا جا رہا تھا کیونکہ لالو پرساد یادب نے اپنی سجا یعنی جو سال سال کی سجا تھی اس کی آدھی جو وقت ہے انہوں نے پورا نہیں کیا تھا لیکن آدھی وقت یعنی قریب سارے تین سال انہوں نے پورا کر لیا اس کے بعد جوانت ان کو مل چکی ہے یا لالو پریوار کے لیے اور آر جیڈی کے لیے کافی راہت بری قبر ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت دلی کے ایمز میں لالو پرساد یادب کا علاج چل رہا ہے حالانکہ کرونا کے قارن ہو سکتا ہے کہ تین چار دنوں کا وقت لگے گا اور اس کے بعد ہی لالو پرساد یادب جیل سے باہر آئیں گے ابھی ان کی صحت کو لے کر کے علاج تو چل رہا ہے لیکن کتنی ٹھیک تھاک ہے کہ باہر نکل پائیں اس بابت کیا جانکاری ہے سورو جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تہلے لالو پرساد یادب کا جو علاج ہے وہ ریمز میں چل رہا تھا اور اس کے بعد انہیں دلی ایمز میں سکت کیا گیا تھا کیونکہ لگاتا ہے لالو پرساد یادب کی طبیعت خراب ہو رہی تھی حالانکہ دلی ایمز میں جانے کے بعد ان کے طبیعت میں صدھار ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جمالت کے بعد لالو پرساد یادب اپنے گھر آتے ہیں یا بہتر علاج کے لیے وہ دلی ایمز میں ہوتے ہیں یا فرموں میں ہی جاتے ہیں یہ اب لالو پرساد یادب اور ان کے پریوار پہ ڈی پین کرتا ہے لیکن رہت بھری خبر ہے لالو پرساد یادب سے لیے آر جیڈی کے لیے جھارکھنڈ ہائی کوٹ کے طرف سے انہیں زمانت مل گئی لیکن اس بیچ خبر یہ بھی آئی تھی سورو کی سی بی آئی نے بڑا ٹیکنیکل طریقے سے فستانے کی کوشش کی تھی اس پورے معاملے کو جب لالو پرساد یادب کی زمانت کو لے کر کے سی بی آئی سے ٹیک مانگا گیا تھا کوٹ کی طرف سے تو کیا دلیلیں نہیں چلی آنکھر جی بلکل بار بار یہ سی بی آئی کے طرف سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ وہ جو آدھے آدھے کا وقت ہے یعنی جتنے آپ کو سجا ملا ہے اس کا جو آدھا وقت ہے وہ آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد جو لالو پرساد یادب کے وکیل تھے ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ لالو پرساد یادب سولہ گمبھیر ایسے بیماری ہے جس کے گرسٹ ہیں اور ان کی طبیعت لگاتار بگرتی جا رہی ہے لالو پرساد یادب کے ساتھ ساتھ سبھی جو لوگ تھے ان کو جمانت مل گئی ہے تو لالو پرساد یادب جب آدھی سجا کار چکے ہیں سولہ گمبھیر بیماریوں سے گرسٹ ہیں تو انہیں جمانت کیوں نہیں مل رہی ہے حالانکہ سی بی آئی کے طرف سے بار بار اسے کارنے کی کوشش ہو رہی تھی کبھی سی بی آئی کے طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے اپنی پوری تیاری نہیں کی ہے ہم ابھی دلیل کے لیے تیار نہیں ہے لیکن آج کافی دنوں کے بعد آرگینی کے لیے لالو پرساد یادب کے لیے یہ رہت بھری کور ہے کہ لالو پرساد یادب کو جمانت مل گئی ہے اور قریب سارے تین سال کے بعد تائیس دسمبر دو ہزار ستنہ کو لالو پرساد یادب جیل گئے تھے اور قریب قریب سارے تین سال کے بعد لالو پرساد یادب کو جمانت مل گئی ہے حالانکہ اب ان کے اور ان کے پریوار پر ڈپین کرتا ہے کہ بہتر علاج کے لیے جاولا